آج دلی اور آس پاس کے علاقوں میں سانس لینا اور مشکل ہو گیا جینا اور دوبر ہو گیا دلی انسی آر میں آج پولیوشن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے پہلی بار دلی اور انسی آر کے کئی علاقوں میں ائر کھولیٹ انڈیکس نو سو سے اوپر پہنچ گیا کچھ جگہوں پر تو ایک یو آئی ایک ہزار سے اوپر ریکارڈ کیا گیا دلی کے واقع کتنی زہریلی ہے ایک یو آئی کا مطلب کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سو ایک یو آئی تک کی ہواہی سانس لینے لائق مانی جاتی ہے لیکن دلی میں پولیوشن کے لیول اس سے دس گناہ سے آتا ہے دلی کے منکہ اور اس کے پاس گازی آباد کے وسندرہ گروگرام کے بکا سجن جیسے کئی علاقوں میں آج نو سو سو پر ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا پولیوشن کے ایک خطرناک لیول کو دیکھتے ہوئے آج سپریم پورٹ نے دلی اور انسی آر کی سبھی سکولوں کو بند کرنے کا دیش دیا اب باروی تک کی سبھی کلاسیت آن لائن ہوں گی دلی وشو ودیالے نے بھی تیس نموبر تک سبھی کلاسیت آن لائن کرانے کا فیصلہ کیا ہے آج سپریم پورٹ نے دلی اور انسی آر میں گریپ فور کو سکتی سے لاغو کرنے کا دیش دیا ایک یو آئی کا لیول ساڑھے چار سر سو پر پہنچنے پر گریپ فور کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں گریپ فور لاغو ہونے کے بعد دلی انسی آر میں کنسٹرکشن پر پوری طرح پابندی رہے گی سپریم کورٹ نے یو پی ہریانہ اور دلی کی سرکار کو کمیٹی بنا کر گریپ فور کو سکتی سے لاغو کرانے کا دیش دیا ہے اب دوسرے راجیوں سے آنے والے ٹرکوں کو دلی میں انٹرنگ نہیں ملے گی صرف سی این جی ایل این جی اور الیکٹری سے چلنے والی کمرشنل ویکلز کو ہی دلی میں آنے کی پرمیشن دی جائے گی اس کے علاوہ ایسنشل سرویسز میں لگی گاڑیوں کو چھوڑ کر دلی کے باہر ریجسٹرڈ گاڑیوں کو دلی میں گھسنے کی پرمیشن نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے آج کہا کہ چاہے ایک یو آئی ساڑھے چار سو سے نیچے بھی کیوں نہ آ جائے کورٹ کی منظوری کے بینا گریپ فور کو بلکل نہ ہٹایا جائے دلی کے حالات اور سپریم کورٹ کی سکتی کو دیکھتے ہوئے دلی میں پولیشن کو کم کرنے کے اپائے کیے جا رہے ہیں قدم اٹھایا جا رہے ہیں دلی کے لیفٹن گورنر دینہ کمار سکسینہ نے دوار کا علاقے میں انٹی سماغ میسٹنگ ڈرائیب کی شروعات کی جس میں ایک ہلکی پھوار کی طرح پانی کا چھڑکاو کیا جاتا ہے اور اس سے پولیشن سے رہت ملتی ہے ایل جی وینیس سکسینہ نے کہا کہ ابھی تک اس ڈرائیب کو دوار کا علاقے میں ساڑھے پانسو میٹر کے ایک حصے میں شروع کیا گیا ہے آگے چل کر اسے اور علاقوں میں لاغو کیا جائے گا پولیشن سے دلی والے کس قدر پریشان ہیں لیکن اس پر پولیٹکس بھی خوب ہو رہی ہے آج دلی کی مکم منطری آتیشی سنگھ نے پردوشن کے لیے ایک بار پھر دلی کے پڑوسی راجو کو ذمہ دار بتایا آتیشی نے کہا کہ پجاب میں پرالی جلائن کی گھٹنائیں اسی پرسنٹ کم ہو گئی ہیں لیکن بی جے پی ہریانہ یو پی راجتان اور مدپردیش جیسے راجو میں پرالی جلائن کی گھٹنائیں روک نہیں پائی ہے یہ لگاتار بڑھ رہی ہیں کندر سرکار اس کو لے کر کیا کر رہی ہے یہ سوال ہے آج پورے نورٹ ہنڈیا میں چاہے دلی ہو گیا ہریانہ ہو گیا مدپردیش ہو گیا راجستان ہو گیا اتر پردیش ہو گیا بیہار ہو گیا آپ ان راجیوں کے کسی بھی شہر کے کسی بھی ہسپتال میں جائیے وہاں پہ آپ کو بزرگ ایڈمٹ دکھیں گے انہیں سانس نہیں لیا جا رہا آپ کو پیڈریاتک وارڈ بھرے ہوئے دکھیں گے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سانس نہیں لیا جا رہا کیوں کہ اندر سرکار اس مدے پہ صرف اور صرف راجنیتی کر رہی ہے کیوں کہ اندر سرکار پرالی جلانے کی گھٹناوں کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے ڈیٹا دیکھنے جائیے تو یہ دیکھتا ہے کہ چاہے راجستان ہو وہاں پہ سٹبل برننگ ہو رہی ہے چاہے ہریانہ ہو چاہے اتر پردیش ہو چاہے مدے پردیش ہو اور کی اندر سرکار کیا کر رہی ہے اگر پنجاب کی سرکار پرالی جلانے کو کم کر سکتی ہے ایٹی پرسنٹ کم کر سکتی ہے تو باقی راجیوں میں یہ گھٹنا ہے کیوں بڑھ رہی ہے آج ڈلی کے بی جے پی نیتاؤں نے کئی جگہ میٹرو سٹیشنز کے پاس لوگوں کو ماسک باتے اور عام آدمی پارٹی کے سرکار کے حلاف نارے لگائے ڈلی بی جے پی کے ویرین سجدے وانے کا ڈلی میں پولیشن کا جو لیول ہے اس کے پیچھے عام آدمی پارٹی کی سرکار کی لاپروائی ہے انہوں نے ڈسٹ کنٹرول پر ذرا بھی کام نہیں کیا آپ کو یہ سوال کا جواب بھی پوچھنا چاہیے ارون کے جیوال سے کہ اس ڈلی کو گیس چمبر بنانے کا کام کس نے کیا دس سالوں میں کوئی بھی انوائرمنٹن پلان اگر ان کے پاس ہے تو سابع رکھیں ڈلی میں گریپ ون گریپ ٹو گریپ ٹری لگائے گیا اس کے بعد بھی پولیشن اگر ائر پولیشن پانچ سو کے پار ہے تو آپ سمجھ لیجئے پرتیبند سے پولیشن نہیں رکے گا آپ کو میزرمنٹ کرنے چاہیے تھے آپ کو ڈسٹ کنٹرول کرنی چاہیے تھے ڈلی میں پی ایم ٹو پینٹ فائف وہ جو ہوا میں لٹک رہا تھا اس کا مین ریزن ڈسٹ ہے پنجاب کا پرالی کا دھوہا ہے آج بھی ڈلی کی سڑکیں گڑوں سے بھری ہوئی ہیں کہاں گئی دیوالی دیوالی تک سڑکیں ٹھیک کرنے والے تھے آپ کیوں ڈلی میں سڑکیں بند ہیں کیوں گریپ ٹو لگانا پڑ رہا ہے آج بچے مہلائیں بزرگ گھر میں کیوں بند کرنے پڑ رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور اس لئے ہماری بھی آپ کے مادم سے لوگوں سے بنتی ہے کہ یہ ماسک لگائیے اپنی جان بچائیے کیونکہ دلی کی سرکار تو آپ کی جان کی دشمن ہے آتی شنگ سنگھ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں پرالی جلانے کے معاملے کم ہوئے ہیں لیکن پنجاب سے جو خبر آئی آج ہی پرالی جلانے کے ایک ہزار دو سو اکیون کیسے سامنے آئے ہیں جو اس سیزن میں سب سے اتھک ہیں ناسا نے تین نومبر دوہزار چوبیس کی ایمیج جاری کی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ تین نومبر کو پنجاب میں پرالی جلانے کے دو سو سولہ کے سامنے آئے ہیں ہریانہ میں انیس جگہ پرالی جلائے گئی اتر پردیش میں سولہ راجت ساتھ میں چھتیس اور مدر پردیش میں پرالی جلانے کی سرد سٹھ کھٹنائی رپورٹ ہوئی اس سال سترہ دومبر کو سب سے زیادہ پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو لیول ریکارڈ کیا گیا ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ دلی کے پولیوشن میں فارٹی پرسنٹ عصداری سٹبل بننی کی یعنی پرالی کے دھوئے کی ہے اب پرالی کئی راجوں میں جلائی جا رہی ہے پنجاب میں سب سے زیادہ ہے لیکن سارے راج ایک دوسرے کو ذمہ دار بتا کر اپنی ذمہ داری سے پلدہ چھاڑ لیتے ہیں نیتہ بیان دے کر نکل جاتے ہیں لیکن سوال ہے کہ دلی والے کریں تو کیا کریں رہنا یہی ہے سانس اسی حواملے نہ ہیں یہی کام کرنا ہے جائیں تو کہا جائیں کرے تو کیا کرے اور شکایت کریں تو کس سے